نمشکار نیوز اب تک سے میں ورون شرمہ اور آج جو دکھا سماچار ہے اس سے ستنا جلا سہت پورے بھارت ورس کے لوگ کہیں نہ کہیں دکھی ہے ہم بتا دیں چٹرکوٹ آچار آسرم کے پرمپوٹ جسرا دھے سری ایک ہجار آٹھ سری سنکرسن پرپنیاچار جی مہاراج جن کو بڑے مہاراج کے نام سے جانتے ہیں ان کا راتری ایک بجے پرمپت کو پراتھ ہو کر ان کی دیواتما کا دیولوگ گمن ہو گیا ان کے ندھن کی خبر سنکر ہجاروں لوگ چٹرکوٹ پہنچنے لگے ان کے سس سے پورے بھارت ورس میں تھے اور کئی تیرث ستانوں میں ان کے آسرم بھی تھے آچاری جی آسرم کے نام سے پرسیدھ چٹرکوٹ کے اس آسرم میں لوگوں کا جمعورہ ان کے سس سے سہید سنت برادری کے لوگ انہیں انتیم درشن کے لیے پہنچے پرمگیانی تپسوی ایوان صدھ پوروش ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیوڑیت مانوتا کی سیوہ میں بھی اپنا جیون ارپیت کر دیا انہیں نے اپنی آدھاتمک سکتی و آشرواز سے لوگوں کی جندگی بدل دی بلکل سرل سبحاؤ کے بڑے مہراجی کے ندھن سے لوگوں کی آنکھیں نم رہی وہ کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے اس دوران ہی کئی سس سے ان کو دیکھنے جاتے تھے اور آسرواد پرابت کرتے تھے ان کے ندھن پر لوگوں نے سردھانجلی ارپیت کی پرمک روپ سے ان کے سس اور پورو منتری راجین شکل نے انہیں پینم نسردھانجلی ارپیت کی ہے وہیں انڈیا لوجسٹک کے چیئرمن ممبائی کے پرسید دو دیوگ پتی رد پرتاب ترپاٹھی نے بھی شوک سمیدنا ویکت کی ہے پور منتری اور بیجیے پی کے بیدھائیت دیوگ پتی سنجے پاٹھک نے بھی انہیں سردھانجلی ارپیت کی ہے اس کے ساتھ اندھوڑ کے بیدھائیت رمیس میندولا نے بھی ان کو سردھانجلی ارپیت کی ہے اس دوران چطرکوٹ چھتر کے یوانیتا سبحاظرماڈولی سہت سبھی دل کے لوگ وہاں اپستھت رہیں ستنا کے سانسٹ گھنیس سنگھ نے بھی بڑے مہاراج کے دیو لوگ گون پر اپنی شوک سمیدنا ویکت کی ہے اور ان کے چڑھنوں میں بینام نسا دھانجلی ارپیت کی ہے اس کے ساتھ ساتھ سبھی دلوں کے لوگ ان کے انویائی اور سنت سماج چطرکوٹ میں ان کی انتیم یاطرہ میں امر پڑا ہر آکھیں نمتھی اور اس پنی آتما کے دیو لوگ گمن پر ہر کوئی آج شوک سنترپت ہے نیو جب تک کی ٹیم بھی پرم پو جینی مہاراج کے چڑھنوں میں سردھانجلی ارپیت کرتی ہے اور ان کے جو ددی میں بیٹھنے والے یوراج سوامی ہیں اب انہی کے کندھوں پر پورے آسرم کا بھار رہے گا ان کی انتیم یاطرہ جب آسرم سے نکلی تو ہجاروں لوگ اس ساتھ یاطرہ میں سامل ہوئے اور سبھی کی آنکھیں نمتھی جس طریقے سے آٹھ چھترکوٹ میں ایک پرم پنی آتما کا دیو لوگ گمن ہوا اس سے ہر کوئی دکھی اور آہت ہے ان کا انتیم سنسکار پورے پیدی ویدھان سے کیا گیا اور یوراج سوامی جی مہاراج اب آچار جی آسرم کی کمان سوما لیں گے اور چاریک روپ سے جب سے بڑے مہاراج سوامی اصوست ہوئے تب سے یوراج سوامی مہاراج ہی اب اس آسرم کی دیکھ ریک کر رہے تھے لیکن ان کے دیو لوگ گمن کے بعد اب یوراج سوامی ہی اب کرتا دھرتا ہوں گے نیو جوک تک پون ہے بڑے مہاراج سوامی کے چڑنوں میں سر دھنجلی ارپت کرتا ہے اور ایشوار سے پراتنا کرتا ہے کی بہتی کروپ سے نہ سہی لیکن ان کا آشیرواد ہمیں آدھیاتمی کروپ سے سدیو پرابت ہوتا رہے تو یہ تھی نیو جب تک کی مشیش ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی